موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر خیبر بختون خواہ میں پشاور سمیت شانگلا بونیر اور لوئر دیر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کے علاوہ چترال ایپٹ آباد مالا کن اور گردو نما میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پری سمیت گردو نما میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جماعت اسلامی تحصیل پپلا کے انٹرا پارٹی الیکشن مکمل ہو گئے جس کے نتیجے میں منتخب ہونے والے امارا پپلا ہرنولی دوابا نے کل امیر جماعت اسلامی زلامیہ والی عبدالوحاب خان نیازی کی موجودگی میں حلف اٹھایا مینسپل کمیٹی پپلا سے کاری شیر محمد صابر امیر منتخب ہوئے یوسی دوابا سے ملک نظیر احمد حتار جبکہ یوسی ہرنولی سے ملک زیاولہ امیر منتخب ہوئے تقریب حلف برداری میں مقامی افراد اور صحافیوں نے بھی شرکت کی گھوٹکی کے سینئر صحافی پابولر نیوز کے بیورو چیف رانہ محمد اقبال کی والدہ انتقال کر گئی مرہومہ کینسر جیسے موزی مرز میں مبتلا تھی گزشتہ رات جہائیں فانی سے کوچھ کر گئی آج صبح دس بجے مرہومہ کی نماز جنازہ شہر کے مشاورتی کاؤنسل حال میں ادا کی گئی کاری محمد امران نے نماز جنازہ پڑھایا نماز جنازہ میں یوسی چیئرمن وائس چیئرمن سیاسی اور سماجی تنظیموں کے رہنما ڈاکٹرز بکلا اصادزہ صحافی برادری سمیت کثیر تداد میں شہریوں نے شرکت کی ایس ایس پی جعفر آباد سید علی آصف شاہ کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچو پلستانہ باغ ہیڈ عبدالراؤ جمالی نے دوران ناکہ بندی روپوش ملزم خان محمد کو گرفتار کر لیا ملزم چوری ڈکیٹی کی وارداتوں میں ملاوستہ اور کئی عرصہ سے روپوش تھا پاک وطن روڈ پر بس اور موٹر سائیکل میں تصادم حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ماں بیٹا موقع پر جا بھگ موٹر سائیکل ٹرالر کو کراس کرتے ہوئے بس سے جا ٹک رائی کودھن کے نواہی گاؤں میں بائیس سالہ نوجوان نے خودکشی کر لی برسا کا کہنا ہے کہ اجاز کی بیوی اپنے والدین کے گھر رہتی تھی جس کو وہ لینے گیا سسرال والوں کے بیوی کو بھیجنے سے انکار پر گھر آ کر اس نے خودکشی کر لی احمد برسیال میں قتل کا سنگین واقعہ داماد نے ساز کو قتل کر دیا نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز